اسلام علیکم سٹوڈنٹ بی انگلیس تھرڈ یر شارٹ سٹوڈی نمبر فائیو ٹیک پی ٹی لیکچر ٹو آج ہم اس لیکچر کے اندر ٹیک پی ٹی کے جو ایکسپیکٹڈ کوئیسٹنز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو نمبر ون پہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جی کہ یہ بھی کوئیسٹن آ سکتا ہے سیدھا سیرا کے وٹ آر دا آفرز میڈ بائی روزن وہ کون سی آفرز ہیں جو روزن جو ہے وہ ایوہ کو کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں نے لیکچر وان میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ پانچ چھے آفرز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی اس کے پوائنٹ میں نے لکھی ہوئے ہیں وہ یہ آفر ہے کہ ایک تو وہ کہتا ہا ہے کہ first of all he tries to give some money to her but she rejects number two پہ he tries to give something for eating to her daughters but second day on second day the daughters reject this offer because their mother their mother has warned them that they cannot take anything from any stranger کہ وہ کسی stranger سے کوئی چیز لے کر کھا نہیں سکتی ہے اچھا پھر نمبر 3 پہ وہ کیا کرتا ہے کہ he asks her to allow him to fix up the store کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں store کو fix up کروں اس کو renovate کروں اس میں نئی چیزیں آپ کو رکھ کے دوں آپ وہ sale out کر رہے ہیں اور جو profit ہے وہ آپ کھاتے رہیں اس طرح آپ کا circle جو ہے وہ چلتا رہے گا but she rejects اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ leave this place because this place is not good from commercial point of view so you can settle in the upper portion of my city house and the rent will cost you nothing آپ سے کرایا کچھ نہیں لیا جائے گا آپ میرے گھر کا جو upper portion وہ خالی پڑاوا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کو job تلاش کر لیں job کر لیں اور میں ایک میڈ کا رینجمنٹ کر دیتا ہوں وہ آپ کی عدم مجودگی میں جب آپ job پہ ہوں گی تو آپ کی بیٹیوں کی وہ look after کر دیا کرے گی but she rejects وہ rejects کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اس کو he proposes ہر وہ اس کو propose کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو ایک سہارا مل جائے گا اور جو لڑکیاں ہیں جو فیقہ اور سوریل ہے ان کو ایک جو ہے وہ فادر مل جائے گا but she rejects اچھا پھر وہ غصے میں منی ہوتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ if you don't like to marry me you can marry a person of your choice کہ ہم marriage broker کے پاس جاتے ہیں اور وہاں بھی یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کے کسی آدمی سے شادی کر لیں جو آپ کو اچھا لگے اور باقی جو ڈوری ہے جو جہیز ہے وہ سارا میں پے کروں گا but she rejects ٹھیک ہے اور آخر میں پھر وہ وسیعت تیار کرتا ہے اور وسیعت کے مطابق ساری اس کی property سارا جو bank balance ہے وہ after the death of Rosen that would go to Eva and her two daughters اور اس کو پھر پر ایکٹائز کرنے کے لیے بھی وہ خودکشی کر لیتا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے تو یہ تو تھی اس کی offers lecture one میں میں نے بڑی detail کے ساتھ ان offers کو یہ پانچ چھے offers ہیں ان کے اوپر straightforward question آ سکتا ہے expected ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ why Eva not accepts why Eva not یا why does Eva آپ ایسے کر لیں یا لٹریری انداز میں نے لکھ رہا ہے why Eva not accepts روزن offers ٹھیک ہے یا کریکٹر لکھیں ایوہ کے کریکٹر لکھیں کریکٹر آف ایوہ کہ ایوہ جو ہے اس کا کریکٹر لکھیں یا یہ بتائیں کہ why does not she accept the offers made by made by روزن کہ وہ روزن کی جو offers ہیں ان کو وہ reject کیوں کر دیتی ہے تو اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹوری کے اندر ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ she is an egoistic type of woman کہ وہ ایک egoistic ہے ایک انا پرست ہے وہ کسی بھی stranger کی offer جو محض that is based on only pity پیٹی ٹھیک نا the stranger that is only taking pity on her وہ اس ترس کی وجہ سے یعنی وہ offer جو صرف اس کو پر ترس کھا کر اس کو کی جاری ہو اس کو accept نہیں کرے گی پھر یہ ہے کہ شی شی اس بری ورمین کہ وہ ایک بہادر خاتون ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ ہاو ٹیکل ڈیفیکل سیچویشن آف لائف کے زندگی کی جو مشکل جو سیچویشن ہوتی ان کو ہم کیسے ٹیکل کرتے ہیں یہ کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے وہ اس کو یہ سارا پتہ ہے نمبر ثری پہ شی ایز این شی ایز ہارڈ ورکنگ یہ ساری چیز اس کے کریکٹر میں بھی آ جائیں گے کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہے وہ محنت کے اوپر بلیو کرتی ہے مشکت کے اوپر بلیو کرتی ہے لہذا اس لئے وہ کسی بھی آج نبی کی جو آفر ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اچھا آہ شی ایز آہ سیلف اسٹیمڈ مومین کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے جو عزت نفس رکھتی ہے سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے عزت نفس کہ اس کی اپنی ایک عزت نفس ہے کہ وہ بھی کسی سے لینا پسند نہیں کرتی وہ اپنی محنت پہ بلیو کرتی اور شاید اس کو یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ بھی اس کو ڈاؤڈ ہے کہ آل آفرز آف روزنز آر ناٹ بیسٹ آن ٹرو لو شاید اس کو یہ بھی یقین ہے کہ روزنز کی ساری جو آفرز ہیں جو وہ اس کو کر رہا ہے کہ وہ اس کے بیس نہیں کر رہی ہے روزنز کی آفر کے اندر خلوص اور محبت دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ صرف ترس کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بھی شایر بوز کی جو آفرز ریجیکٹ کرتی ہے ہیں وہ مانوں گی لیکن end پہ جو ہے وہ اس کو reject کر دیتا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ اس کے جو characters ہیں وہ contrasted ہیں اچھا ایک اور جو ہے point ہے اس میں وہ بھی اس کے اوپر بھی question آ سکتا ہے وہ point یہ ہے کہ do you think that rosen rosen's love is not do you think that rosen's love is not is not based on true love ھیک ہے یا do you think that rosen is not loving sorry اس کو میں تھوڑھا چینج کر دیتا ہوں do you think that rosen do you think that rosen not love her truly do you think that rosen not love her truly نہیں ہے وہ ترس کھا رہے ہیں یا وہ اس کو exploit کر رہے ہیں اب روزن صرف اس کو exploit کر رہے ہیں یعنی اس کی حلار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی اس کا جو motto ہے وہ کچھ اور ہے کیا آپ کا یہ خیال ہے تو بالکل ہمارا ایک ایسا کوئی خیال نہیں ہے اگر ہم story پڑے تو ہمیں جہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ روزن اس سے دوسری دوسری آفرز اس کو کرتا ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزن اس کو کہتا ہے کہ marry him کہ مجھ سے آپ شادی کر لیں but she rejects ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ یہ اس کے پرپوزل کو reject کر دیتی ہے تو وہ روزن اس کو کہتا ہے کہ if you don't like to marry me you can marry the person of your choice کہ آپ اگر میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنی پساند کی کسی آدمی سے شادی کر لیں and he would give all the dory to her وہ تمام جہیز جو ہے وہ اس کو دے گا اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ ایسا بندہ ایسا نہیں کر سکتا کوئی ایک ایک بندہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتا جو دوسرے کو exploit کر رہا ہو جو موقع پرست ہو اور پھر اگر وہ exploit کرتا ہوتا تو وہ کبھی بھی وکیل کے پاس جا کر جو وسیعت ہے وہ تیار نہ کرواتا اور اس وسیعت کے مطابق ساری جو دولت ہے پروپٹی ہے وہ ایوہ کے نام نہ کرتا اور پھر خود اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے وہ کبھی بھی خودکشی کے کوشش نہ کرتا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزنز کی ساری جو آفرز ہیں that are based on true love کہ وہ سچی محبت کے اوپر مبنی ہیں تو امید ہے I hope student that you would understand it کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ